جی سٹوڈٹ بسم دارمان رہنم آج ہم ایکسرسائز 3.6 سٹارٹ کریں گے انٹیگریشن کی لیکن اس میں یہ دوسروں سے ڈیفرنٹ کیسے ہے کہ جو کیچیں ہم نے ابھی تک انٹیگریشن بلوم کی تھی یعنی ایریا بلوم گیا تو وہ جنرل تھا اب ہم سپیسیلک ایریا بلوم کریں گے سپیسیلک ایریا کے لئے ہمیشہ ہمیں لیمٹ دی جاتی ہے جیسے کہ میں نے ڈیمو کے لئے یہ پسیل دیا ہوئی یعنی سپیسیلک ایریا بلوم گیا اب یہ کیسے کریں گے اس میں انٹیگریشن کا روح تو وہی لگے گا آپ انٹیگریشن کا آنسر نکال دیا کریں گے ایک اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اپلائے کرنی ہے آنسر کے اوپر جب آپ نے نکال دیا تو اس کے بعد یہ جو لیمٹ ہے آپ نے آنسر کے اوپر اپلائے کرنی ہے یہاں پہ آپ نے رائٹ سائیڈ پہ ای بھی لیسے ہیں ایک بار کہ یہ ویلیو بڑی ہوگی یہ ویلیو بڑی ہوگی جیسے میں لکھاؤں 1 3 اوپر بڑی ویلیو آ رہے گی اور پیچھے چھوٹی ویلیو آ رہے گی یہ آپ نے خیال رکھا رہا تھا دوسرا اگر یہ فرض کر لیں اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ انٹیگریشن میں آپ لکھا ہوئے رہے ہیں 1 3 انتر لکھا ہوئے 2 x plus 1 dx فرض کرلیں آپ کو یہ پیشن ہے تو آپ اس کو توڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں کیسے 1 to 3 یہ ہے نا آپ دیکھیں 1 to 2 2 x plus 1 dx plus 2 سے 3 2 x plus 1 dx یعنی انٹیگریشن کی اس لیمٹ کو آپ دو اسوں میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ ڈوائٹ کرنا چاہے بڑی لیمٹ آ رہے ہیں اس کو زیادہ اسوں میں ڈوائٹ کر سکتے ہیں 3 3 اگر آپ کے پاس مثال دے رہا ہوں پہ نیچے آریٹ ہے پلاس پر آریٹ ہے منس پر چھوٹی ہے نیچے بڑی جائے رہی ہے اور آپ نے اس کو ہمیں دو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ہی بیلو چھوٹی اور یہاں پہ چھوٹی اور یہاں پہ بڑی ہو لیتا ہے یہاں پہ چھوٹی اور یہاں پہ بڑی ہو لیتا ہے لیہذا ہم کیا کریں گے اس کی سائے چین کریں گے اگر آپ کے پاس ایک بیلو ہے اے ایکس ڈی ایکس اب آپ نے اس لیمٹ کو چین کرنا ہے تو آپ یہ نکھیں گے اس کو مائنس ون پلس ون اس کے ساتھ مائنس بکھائیں گے اے ایکس ڈی ایکس جب آپ اس کی ڈریکشن چین کریں گے تو سائین او پوچٹ آ جائے گا اور اس کے ساتھ مائنس آ جائے گا یہ اس کے کچھ سپیسپیک رول ہے بہت مشکل نہیں ہے بلکل آسان سا ہے آپ نے اس بات پاس کیا رکھنا ہے یہ ایک کہ یہ سپیسپیک رول کریں گے اور اگر آپ کے پاس آ جائے گی اس میں کونسٹنٹ آف انٹیگریشن سازنی کھڑ کریں گے دوسرا نیچے ویلو ہے چھوٹی اوپر بڑھی آئے گی تیسرا اس کو دو جسوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے آپ پارٹس بھی اس کے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اوپر لیمٹ اوپر جو ویلو ہے بہت چھوٹی اور نیچے بڑھی آیا تو آپ اس کا جب ڈیوائیڈ کیا لیں گے تو مائنس لگا کے ویلو پر نیچے لے گی جانے گی تو مائنس لگا کے تو مائنس لگا کے تو نیچے لے گی جا سکتے ہیں یہ اس کی کچھ رول سے اب آپ ان کو یہاں پر اپلائے کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کوئیسن پر 5 ہے لیمٹ ہے بانس سے انٹیگریٹ ٹھائی اس کی انٹیگریٹ ٹھائی انٹیگریشنہ بھی لگ نہیں آتی ہے یہاں پر اگر آپ اور فرمائیں کہ جو پر انڈر اٹھ ہے تو اگر پاور کو پر انڈر اٹھ ہو پاور کو پر پاور ہو تو پاوریں آپ اس میں ضرق بھائی ہیں تو یہ دونوں آپ اس میں ضرق بھائیں گے جواب آلے گا 3x2 آپ نے لکھنا ہے کہ پاور رول کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ اندر والے کا آگر ٹھائیوٹی بانا چاہیے اس اندر والے کا ٹھائیوٹی کیا بانے گا 2 ڈی بی تو یہاں کیا نہیں ہے جی بالکل ٹھو نہیں ہے یہاں پہ اس ٹھو بلانے کے ہم کیا کریں گے 2 ڈی بھائی کر دیں گے اور اس سے ڈی بھائیٹ کر دیں گے اب اس اندر والے کا آگر ٹھائیوٹی بوجود ہے لہذا ہم کیا کریں گے پاور میں ایک جمع کریں گے جو جواب آئے گا اسے میں سرسیم کریں گے جب 3x2 میں ایک جمع کریں گے لسے ہم دیں گے تو 5x2 آ جائے گا اور اس میں اسے ڈی بھائیٹ کر دیں گے اب آپ کے ماس جہاں پہ جب آپ نے لیمٹ اپلائی کرنا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ اب آپ جب انٹیگریشن آ رہے گے تو آپ رائٹ شائٹ میں چنک لیں گے یہ مانسٹنٹ ہے آپ کے ویریابل کے اوپر اس کا ایلیا آئے گا آپ مانسٹنٹ ویلی باہی نکالیں آپ جب یہ باہی نہیں آئے گا ایک ٹھو 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 سے کٹ جائے گا وانا پر فائی باہ کر جائے گا اب آپ نے اس ٹھو پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ ہے یہ ہے کہ پہلے آپ اوپر والی پہلی 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 پہل پاور جو مرزی لیں یعنی بان کے پاور جو مرزی لیں بان ہی آنسا آئے گا اب ہم نیکس ویسن کی ضرور سمجھیں یہ سپلوڑ ہے ویسن نمبر سکس ایک ہے کہ آپ یہاں گلی میں ٹو سے ایڈرڈ فائل دی گئی ہے اپنس دیا گیا ہے اب ذرا اس کا نام ہے ہم نے فرض کہا گیا ہے فرضی دان کو یہ آئی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ریزول کرتے ہیں یہ ایڈرڈ کا مطلب تو پاور 1 اور 2 ہوتا ہے جہاں ہم نے ویسنی کیا اب ہم کیا کہیں کہ اس کے وہی رول لگائیں گے پاور رول لگتا ہے اندر والے کہا کے ڈیریوٹی میں رکھئی ہے اس کا ڈیریوٹ ہوتا ہے 2x dx اس کے ساتھ کیا نہیں ہے ایکس نہیں ہے یہ تو ایکس سے دفاؤ تو پڑھا ہے اس کو در کیونکہ یہ تینوں پر نپلائے ہو رہے ہیں لہذا یہاں ملی ان کو لکھ سکتے ہیں تین طرف دو طرف چار لگنے یا چار طرف تین طرف دو لگنے جواب ان کی آئے لہذا ایکس کو اٹھائیں اور ادھر لیں اب ایکس کے ساتھ آگیا دو سے ملٹیپلائے دو سے ڈیوائیڈ کیا کیوں؟ کیونکہ ہمیں چاہیے 2x dx 2 نہیں تھا 2 سے ملٹیپلائے کیا 2 سے ڈیوائیڈ کر دیا اب آگے 2x dx آگیا یعنی اس اندر والے کہا کے ڈیریوٹی مر گیا ہے جب ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو پاور رونتے مطابق جا کریں گے اس پاور میں ایک جمع کریں گے اور جو آنسر آئے گا اسے پر تقسیم کر دیں گے جب اس میں ایک جمع کریں گے اجسے آپ لیں گے 3x2 ہوا رہے گا اور اس پر ڈیوائیڈ کر دیں گے جی جی سٹوڈنٹ جیسے آپ نے پریویس پیسٹن کیا تھا کونسٹنٹ باہے لے جائیں گے 1x3 آگیا آپ کے پاس اب آپ نے اندر جو ہے یہ اپلائیڈ کی ایمیٹ کہ جائے اوپر والا مائنس پھر نیچے والا اب آپ اوڑا والی ویلی اپلائے کریں اس میں انفوٹ کرتے ہیں ایک سکیئر جہاں میں انڈرڈ 5 تو کیا ہوگا انڈرڈ سکیئر سے کٹ جائے گا 5 آگیا مائنس 5 3x2 ویسٹنٹ جب آپ یہ پٹ کر لیں اسی کونسٹن میں دوبارہ مائنس لگا کے نیچے والی ویلی پر پٹ کریں اب آپ اس کو بھی حلقہ نہیں کہ ایم یہ چار 3x2 آگیا یہاں پہ بھی 4x1 آگیا یہ ایم 2x2에요 تاکہ اس کے اسے کٹ جائے تو یہ بڑے والی پاور میں بڑے والی ویلی بتم ہو جائے تو اس سے کٹ گیا یہاں پہ 3x2 آگیا 2ھ کے لیے 3x8 آتا ہے ان کو 5x3 یہ ہلاکاہر رکھان چرا جہاں اب آپ questن رابر 7 جلیں یہ Attack 3x2 اس میں بھی اس کا نام پہ رہے پڑکیا آئی اب جب آپ کو جائیں کہ میچے والے کا اوپر اگر تیریفیٹی مجھوڑ ہو تو نیچے والا انٹیگریشن ہوتا ہے یہ پہلی پانچ ایکسرسائیز میں اچھے خاص اس کی بیٹر کی ہوئے ہے آپ کو دیکھیں کہ میچے والے کا اوپر تیریفیٹی یہاں پہ نہیں ہے اس کا تیریفیٹی کیا آئیا ہے ٹو ایکس دی ایکس تو کیا نہیں ہے جناب آپ نیچے والے کو پر ٹیرمیٹی بان چکا ہوا ہے تو انٹیگریشن بھی آ جائے گی نیچے والے کو پر ٹیرمیٹی کی انٹیگریشن کیا ہے لاغ آف نیچے والا تو لاغ آف یہ نیچے والا ہے یہ آ گیا کونسٹن باہرہ اب آپ لیمٹ پوٹ کریں گے لیمٹ پوٹ کرنے میں یادی ہے کہ پہلے اوپر والی پھر مائنس نیچے والی جب آپ اس کو ریزول کریں گے لاغ آف اوپر کرنے کی طرح سے لینا آتا ہے تو یہ اس کا ریکوائیڈ آنسر ہے دی سٹوڈیٹ اب ایک پویسٹن بے ٹیرم کی طرف چلتی ہے ایک پویسٹن بے ٹیرمیٹی میں اگرس فنکشن کی پریٹس کروانا جا رہا ہوں کہتا ہے دی ایک سوائن پلس ایکس سکر پرس نائن ہے اس کا نام آئے رکھتے ہیں ایمپلائے اس کا نام فرض کر رہتے ہیں کہ یہ آئے رکھتے ہیں تو کیا ہے کہ نیچے والے پرس کے جمعہ نو کی جگہہ تین کا سکر پٹ کر سکتے ہیں فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ پڑا ہوگا ہے کہ اگر اس کا فارملا آپ دیکھیں یہ میں یہاں رکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے 1 over a square plus x square dx تو وہ اس کا آنسر ہوتا ہے 1 over 8 یہ اس کا ڈائریکٹ انٹیگریشن لے گلا دیا ہے تو اس لئے ہم نے اس کی شکل ہی اس لئے بنائی دی لہا کہ ڈائریکٹ ہمارے بانا آنسر آڈیا ہے a اس کے 3 ہے فارملا کیا ہے 1 over 8 1 over x 3 1 over 8 3 1 over 8 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 1 over 9 2 och کی گئی ہے تو میں نے سبٹیوشن کی پریکٹس کے لیے دوبارہ یہ کیا ہے جو ہم نے 3.3 3.4 میں کیا تھا اب ہم یہ دوبارہ پریکٹس کریں گے اس کی کہتا ہے کہ آپ اس کی انٹیلیشن کو ہم نے مندر کا نام رکھا آپ نے کیا کیا کہ یاد ہو کہ ہم نے یہ بلا سولہ پنکچن جیڑا ہے وہ اے کے برابر یوں بھی اس کے برابر بڑھ کر سکتے تھے انہذا ویریبل پاریمیٹری کو جمع جلیے انہذا ویریبل پاریمیٹری کو جمع جلیے انہذا ہم نے سکتے تھے جو برابر ہمیں جب آپ یہ اس کی جگہ میں نیا بیلیو کو لے جائیں گے تو فائٹا کیا ہوگا ایک تو اس کی انٹیلیشن میں آسان ہو جائے گا دوسرا فرمشن چھوٹا ہو جائے گا ذرا آپ کی وہ گبرات کم ہو جائے گی جو کہ آپ اس کو دیکھتے گبرہ ہو گئی ہیں لے گی ایکس پلس ون ورہ ایکس لگا آپ نے ٹی پر کیا جب آپ اس کا ڈیریوٹی لیں گے 1 کا ڈیریوٹی جی ایکس کا ڈیریوٹی 1 اس میں پاور روٹ لگے گا یہ اوپر جائے گا پہلے اگر میں اس کو دکھاؤں گا پہ یہ تو ساپ یوں کریں گے تو آپ ایکس کو بلے کے لئے ہیں کہ یہ بانسپان ہو جائے گا جب آپ اس کا ڈیریوٹی لیں گے پاور پہلے ایک پاور کام اور اندر والے کے ڈیریوٹی پا جائے گا اس کو اگر دیکھیں تو یہ one over x کے لکھایا سکتا ہے دہاندہ ہم نے کیا کیا کہ اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ میں ادھر ڈال کر کے دے دیا one over x کا ڈائریوٹی مائنس one over x کے جو کہ میں ادھر دنگال گیا تو دخل کو ہوں سا ڈہ سا کے لئے در کیا ہے دی دی آگیا دی سٹوڈنٹ اب ایک اور جی یاد ہٹنا ہے کہ جب آپ فنکسن کی لگان اس فنکسن کی لگان نہیں لیتے ہیں تکیل نہیں لیتے جو ایکس کی ویلیوٹی یہ one to two تو جناب اگر ایکس تی کے پرابر اپنا تکیل کی ویلیوز کیا ہوں گی جب نیا ویلیوٹی پر لکھیں کہ تکیل کی ویلیوز بھی فائنٹ آٹ کرنا دو گئی ہمارے لیے جناب آپ در دیکھیں کہ جب ہم ایکس کی جگہ پر one put کرتے ہیں تو ہماری آنس پر کیا ہوگا one plus one over one کریں گے کہ اگر one plus one یعنی جب ایکس کی جگہ one put کریں گے تو ٹی کی جگہ پر کیا ہے گی two چیک کا لکھ ویلیوٹی پر ایکس اپروپسیز one دین ٹی اپل ٹو آئے گا یہ لگے اس کے لئے کمان پٹ کیا one plus one کریں گے two آگیا جی اب اگر جب ہم ایکس کی لگا two put کریں گے two plus one over two اس کا السم لیں گے تو یہ کیا ہے گا five by two جب ایکس کی لگا two put کریں گے تو ٹی کی پر کیا نکلے گی five by two نکلے گی یعنی آپ اس کا السم لیں لے گیا اور السم آر کو لینا آتا ہے تو درہا میں نے یہاں میں دو کام کیے ایک تو یہ کیا فرنکسن کی لگا ایک نئے ویلیوٹ put کر دیا آسانی تھی اپنی آسانی تھی لیکن اس کا انٹیگریشن لیں آسان ہو جائے second جب ایک نئے ویلیوٹ پٹ کیا تو اس کی قیمتیں بھی ہم نے نکال دی اب ہم کیا کریں گے x plus one over x سے جگہ ٹی put کر دیں گے یہ جو پوٹی ویلیز ہے یہ تو ڈی ٹی کے برابر ہے جب اور گئے یہاں پہ تو لہٰذا اس دورے کے لئے کا ٹی ٹی put کریں گے جب دیکھیں اس پر کیا فرنکسن اس کا انٹیگریشن لیں آسان ہو گیا جناب پہلے جب x تھا تو یہاں مانتا یہاں 2 تھا اب جب ڈی آئے تو جہاں مانتا وہاں 2 آگئے یہ دیکھیں اور جہاں آپ کے پر 2 تھا وہاں 5x2 آگئے یہ دیکھیں تو یہ ہم نے فائدہ اب اس کے انٹیگریشن لیں پاورون کی طرح بہت آسان ہے ایک ایک فنکسن کا ڈیریویٹی وہ پاور میں جمع اسی پر تقسیم جب اس میں پاک جمع کریں گے تو 3x2 آ جائے گا 3x3x2 اور اس پر تقسیم کر دیں گے کونسٹنٹ واہر لے جائیں گے اور دوبارہ ہم نیار کریں گے پہلے اوپر والی لیمٹ پھر نیچے والی لیمٹ جب آپ اس کو ویلیویٹ کریں گے یہ کیلیویٹر کی مدد سے آپ کو لینا آتا ہے یہ بالکل اسان سا بورشن ہے ہر ویلیویٹ کرتا کہ آپ اسے حل کر دیں گے آپ نے جسٹ پاورز لینی ہے اور انٹواکس میں کھڑیں گے دیں تو یہ آپ کے آنسر آ جائیں گے جی سوڑ